اس وقت میں راجوری پونچن نیشنل ہائیوے میں موجود ہوں اور میں اس وقت راجوری کے پنچ پیر میں کھڑا ہوں اور آپ کو بتا دے کہ رات کو ایک گاڑی آتی ہے اور کسی ایک انسان کی چار گاڑیاں جو ہے وہ پوری کی پوری ٹوٹل لاس کر کے چلے جاتی ہے تصویریں آپ دیکھیں کیا حال کیا ہے کس طریقے سے انہوں نے اس پوری گاڑی جتنی بھی گاڑیاں یہاں کھڑی تھی ان گاڑیوں کو نقصان کیا اور ایک بہت بڑا نقصان میں کہوں گا کیونکہ ایک کوئی رات کو ٹرک آتا ہے اور یہ نہیں پتا کیا نشہرہ والی سائٹ سے آیا ہے یا پونچھ والی سائٹ سے آیا ہے لیکن ایک ٹرک آتا ہے یہاں پہ سی سی ٹی وی تو نہیں ہے ایک ٹرک آتا ہے اور آ کے جو ہے ان چار کی چار گاڑیوں کو ساتھ لے جاتا اور اس کے بعد رفو چکر ہو جاتا ہے کم سے کم پانچ سے چھے لاکھ کا نقصان ایک انسان کا کر کے وہ چلا گیا میں کیمرومن سے کہوں گا آپ تصویریں بتائیں گے کہ کس طریقے سے کتنی بھری حالت اس گاڑی کی کی ہے اور اس گاڑی کو جو ہے بلکل ٹوٹل لانس کر دیا ہے پوری گاڑی آدھی کٹ گی ہے یہ وہ سکوٹی ہے سکوٹی کی حالت دیکھیں کس طریقے سے سکوٹی کا بھی برا حال کیا ہے پھر آپ اگلی سکوٹی دیکھیں کس طریقے سے اس سکوٹی کا بھی برا حال کیا ہے اگلی گاڑی کی میں بات بتاؤں گا یہ آپ دیکھیں کس طریقے سے یہ گاڑی کا یہاں سے بھی برا حال ہے اور وہیں میں اگر بات کروں تو یہ گاڑی یہاں سے پوری اندر ہو چکی ہے یہ میں آپ کو درشے یہاں سے بتا رہا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے ایک بہت بڑا نقصان کسی آدمی کا انہوں نے کیا لیکن یہ ٹرک جو ہے یہاں سے رفو چکر ہو گیا آپ کو بتا دیں کہ یہ واقعہ جو ہے آج رات کو راجوری پونچے نیشنل ہائیوے میں دیکھنے کو ملا اور اس کے بعد جو ہے یہ ماروتی گار جو یہ لوگ چلاتے بھی تھے لیکن اس گاڑی کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا حالت اس کی کر دی اس ٹرک والے نے اگر اس ویڈیو کو آپ لوگ شیئر کریں گے جو مکشمیر پولیس راجوری کی عدی کاری اگر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھیں اس بلکل سائیڈ پہ گاڑیاں لگی ہوئی تھی یہاں سے ٹرک اگر آتا ہے چیدہ ادھر بجتا ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ گاڑیاں پوری کی پوری جو ہیں ان کو ٹوٹل لاس کرتا ہے آخر کار رات کو جو ہے کہاں پہ اس کی کیا حالت ہوگی اس سے ڈرائیور کی اس نے کیا آگے لوگوں کا حال کیا ہوگا آپ دیکھ سکتے ہیں میں ایک بات ضرور کہوں گا ٹرافک پولیس کرمیوں سے آپ یہاں پہ پہنچیں ان کی بات سنیں اور اس ٹرک والے کو ضرور پکڑیں جس نے اس پریوار کا اتنا بڑا نقصان کر دیا اور اس کے بعد یہاں سے جو ہے وہ رفو چکر ہو گیا لائیو تصویر ہے اس وقت میں جو ہے ارلی ٹائمز کے مادیم سے جو ہے آپ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں یہ وہ حال کیا ہے آگے سے کس طریقے کا ہٹ کیا ہے کہ میں ضرور کہوں گا کہ اندر کے بھی دریشے بتائیں کس طریقے سے اس پوری گاڑی کو جو ہے توٹل لاؤس جو ہے وہ کر دیا ہے یہاں سے دیکھیں آپ یہ کتنی زور سے ہٹ کیا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گاڑی پوری کی پوری اندر چلی گی ہے یہ سکوٹی بلکل نہیں ایکٹیوہ جس کا بلکل توٹل لاؤس جو ہوا ہے لائف تصویریں اس وقت آپ راجوری سے دیکھ رہے ہیں اور وہیں اگر اس حالٹوں کی بات کریں یہ سب ہی گاڑیاں یہ مالک چلاتے بھی تھے ایسا نہیں تھا کہ یہ گاڑیاں ایسے ہی یہاں گھڑی تھی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے اس پوری گاڑی کو بھی جو ہے ساتھ اڑا کے جو ہے وہ لے گئے اور آپ کو بتا دے کہ یہ پنج پیر راجوری کا واقعہ ہے جہاں پہ یہ جو حادثہ پیش آیا ہے اور میں ڈرائیور سے ضرور کہوں گا کہ آپ جو ہے اپنے صحیح حالات میں ڈرائیو کیا کریں آپ ڈرنک نہیں کیا کریں ابھی اس کی پشٹی نہیں کی گی کیا وہ کون تھا کون سی گاڑی تھی کیا اس نے کوئی ڈرگز لیے ہوئے تھے لیکن میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں اس کا بھی دیان رکھیں کہ کسی کی گاڑیاں بھی سائیڈ پہ لگی ہوتی ہیں آپ مار کے چار کی چار گاڑیاں جو ہے آپ بھاگ گئے یہ بلکل نئی ایکٹیوہ سکوٹی ایک لاکھ پچیس ہزار پے کی کتنا نقصان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس پریوار کا ہوا ہے اور پریوار والے بھی کافی پریشان ہیں کہتے ہیں جی کیا بول سکتے ہیں اب وہ چلا گیا ہے یہاں سی سی ٹی وی بھی نہیں ہے لیکن ایک بات میں ضرور کہنا چاہتا ہوں ایڈمیسٹریشن سے خاص کر پولیس سے میں ضرور کہوں گا کہ جو یہ سلانی بریج کے آپ جانتے ہی ہیں کہ کیمراز ہیں اچڈی کیمراز ہیں ان کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی جائے پتہ چلے آخر کار کے ایسا کون سا وقتی تھا جسے یہ چار کی چار گاڑیاں رات کو ہٹ کی اتنا زیادہ لاکھوں کا نقصان کیا اور وہاں یہاں سے رفو چکر ہو گیا اور وہی میں ڈرائیور سے ضرور کہوں گا کہ آپ لوگ گاڑی کو اچھے طریقے سے چلائے کریں آپ لوگ جو ہے تیز رفتار سے گاڑی نہ چلائیں اپنی رفتار کو قابو رکھیں کیونکہ میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی راجوری پونچ سے نیشنل ہائیوے کا کام چل رہا ہے تو یہ سب چیزیں مدنظر رکھتے ہوئے جو ہے آپ لوگ گاڑی کو چلائیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ واقعہ جو ہے ڈسٹک راجوری کے پنج پیر کا ہے اور جو رات کو گاڑیاں اپنی سڑکوں کے پاس پارک کرتے ہیں وہ لوگ جو ہیں وہ گاڑیوں کو تھوڑا اندر کی اور پارک کریں تاکہ اس طریقے کا نقصان ان کو نہ دیکھنا پڑے اور میں انت میں ضرور کہوں گا کہ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جمہ کشمیر پولیس تک یہ بات پہنچے اور وہ ایکشن لیں اور سی سی ٹی وی میں نکالیں کہ آخر کا کس نے ان چار گاڑیوں کا نقصان کی آرلی تانس کے لئے پر مول